اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آسیوں کے آب ہی تو دستگیر ہے ہم سب کا آسرا ہے شہِ انبیاء کے ہاتھ میں ہوں گدائے کوچے آلِ نبی نصیر دیکھیں تو مجھ کو نعرِ جہنم لگا کے ہاتھ جنابِ صدر اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم میں چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر کا آغاز سورہ انسان کی پہلی آیات کروں کہ قرآن ہماری توجہ کراتے ہیں فرماتا ہے حَلْعَطَى عَلَى الْإِنسَانِ هِنُ مِنَ الدَّهَرْ لَمْ يَكُنْ شِيَمْ بَسْكُورَ کہ کیا انسان پر ایسے زمانے بھی گزرا ہے کہ جن میں وہ قابل ذکر بھی نہ آتا اللہ اکبر کیا یہ بات قابل غور نہیں کہ اللہ کری یہ کس زمانے کا ذکر کر رہا ہے یقین ہے یہ آیات بتلا رہی ہے کہ یہ وہی زمانہ ہے کہ انسان کے وجود نے ابھی بھی اپنا آغاز نہیں کیا تھا تبھی تو تذکر کے قابل بھی نہ تھا لیکن ایسے میں کوئی تو تھا جس نے اس انسان کو تذکر کے قابل بنایا وہی ہدایت کا نور ہم سب انسانوں کا سرچشمہ بن کر آیا تو کون تھا جی ہاں جنابِ والا کوئی نہیں یہ وہی تھا جس نے باباں گی دول ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق فرمایا یعنی یہ کوئی اور نہیں یہ میرا نبی رسولِ آمین تاہو یاسین مدسر و مضمن روف و الرحیم بشیر و مزید شفیر و مزنبین شفیر مخشد امام المرسلین ہے یہی تو ہے اگر اس کا رب رب العالمین ہے تو اس کا وجود رحمت اللہ العالمین ہے تم مجھے کہنے دو جنابِ والا نبوت ختم ہے تجھ پر رسالت ختم ہے تجھ پر نبوت ختم ہے تجھ پر رسالت ختم ہے تجھ پر تیرا دی ارفو اعلی شریعت ختم ہے تجھ پر تیرے خاطر ہوئے تخلیق یہ عرض و سما سارے تیرے خاطر ہوئے تخلیق یہ عرض و سما سارے یہی وچے ضرورت کی ضرورت ختم ہے تجھ پر ماشاءاللہ